ہم سب درباروں کو مانتے ہیں تو مجھے ایک دن کسی نے کہا کہ ان کو بھی مانتے ہیں جن کے اندر گدہ دفن کیا ہوا میں نے اسے کہا کہ ہاں ہم اسے بھی مانتے ہیں تجھے پتہ نہیں ہے کائنات میں ایک اس نسل کا جانور ایسا بھی گزرا ہے جس کا نام یافور تھا جس کا ہم نام گدہ لیتے ہیں وہ آیا آقا دوجہان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس کے اندر اور اپنا سال جکا کے اپنی بولی میں کچھ عرض کرتا ہے تو لاجپال اس کی پیڑ پہ ہاتھ رکھ کے فرماتے ہیں تجھے خدمت کے لیے قبول کیا جاتا ہے اب وہ پوری زندگی لاجپال کے دروازے پہ رہا جب لاجپال اندر تشریف لے جاتے تو وہ اپنا کچھ چارہ کھا لیتا یا اسے ڈال دیا تھا نہیں تو وہ جسے گدہ کہتے ہیں ہم اس کا نام آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے گدہ نہیں رہنے دیا کیونکہ اس نے غلامی اختیار کر لی تھی وہ اس کا نام کیا پڑ گیا یا فور اور اسے کام کیا لیا جاتا تھا اس کی پیٹھ پہ جب انبیاء کے تاجدار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نبوت والا ہاتھ لگا تو اس کے اندر فیض کے خزانے آگئے اس کی نظر بھی کھول گئی اور وہ کام کیا کرتا تھا اسے لاجپال فرماتے کہ ابھی تک طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہیں آئے ان کو ذرا بلا کے لاؤ وہ یہ پور جاتے اور ان کے دروازے کو جا کے کھٹ کھٹ آتے اور وہ باہر نکلتے تو صحابہ ان کے آگے ہاتھ کرتے بڑا فہر سمجھتے ایسے کرتے تو وہ اپنے ایسے آتھوں سے ایسے پکڑ لیتے پکڑ کے لاجپال کے دروازے پہ آکے چھوڑ دیتے اور بات ہے کہ وہ آتے دروازے پہ اور وہ اپنی گردن سے لاجپال کی طرف اشارہ کرتا تاکہ سرکار بلا رہے ہیں صحابہ دوڑتے آتے وہ بھی دوڑتا ہوا آتا اس کی یہ ڈیوٹی تھی اور جب آقا دوجہان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ظاہری پردہ کیا تو اس وقت اس نے بھی اپنی جان اللہ کے حوالے کر دی تھی اس نے کہا کہ اب میرا زندہ رہنا مناسب نہیں ہے میں جن کو دیکھتا تھا میری زندگی تو وہ تھے اور پھر کتوں کی بات کرتے ہیں اور ہم تو ان جیسے ہو جائیں ان جیسی سوچ آ جائے ہمیں اس کتے کے کیا کہنے جس کتے کا قرآن نے ذکر کیا میرا رب فرماتا ہے میری رحمت اسے تھبکی دیتی رہی تین سو نو سال کتے کو اس طرح تھبکی ماں میں تھبکی دیتی ہیں سو جا بیٹا سو جا سو جا لوری دیتی ہیں یہ جتنے باتیں کرتے ہیں وہ بھی اپنی جگہ پہ اپنی اکل کی باتیں کرتے ہیں لیکن لجپال کی بارگاہ میں اکل پیچھے رہ جاتی ہے اکل سے اب جس نے لفظی ترجمہ کیا قرآن کا وہ گستا ہو گیا اس نے ترجمے میں بڑے بڑے بلندر مارے ہیں ایسے ایسے ترجمے کیا ہے کہ نوز بللہ اللہ کو مکار لکھ دیا ہے مکر کرنے والا لکھ دیا ہے ادھر زلیحہ کو مکر کرنے والا بھی لکھ دیا ادھر نوز بللہ اللہ کو بھی لکھ دیا ہے یعنی پتا چلا کہ اس نے لفظوں کو دیکھا اللہ کی شان کو نہیں دیکھا اللہ کی شان کو نہیں دیکھا